ازمان گل کے طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدی آج کی ویڈیو ارتغرل غازی کے تاریخ پر مبنی ہے امیر غازی ارتغرل کا قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سرطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد بلادت کا زمانہ سنہ 1191 کے آس پاس کا ہے جبکہ وفات 1200 عصو بتائی جاتی ہے اور مدفن انا تولیے کے شہر سغرب میں واقع ارتغرل غازی ایک بہادر ندر بے خوف اکیمن دلیل ایماندار اور باروب سپاہی تھے وہ ساری عمر سلجوکی سلطنت کے وفاداد ہیں سلطان العودین کی اقباد اول نے ارتغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سویوت اور اس کے نوا میں واقع دوسرے شہر بطور جاگی رتا کیے اور ساتھ کی سردار آلہ کا عودہ بھی دیا اس کے بعد آس پاس کے تمام تک قبائل ان کے ماتحت آگئے تھے غیر متبر تاریخی حوالوں سے معنوم ہوتا ہے کہ ارتغرل کا تعلق غز تک قبائل کی شاہ کا قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیک سردار کرلاتا تھا ارتغرل تک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار ارتغرل سے مل کر بنا ہے ار کے معنی آدمی سپاہی یا ہیرو کے ہیں جبکہ ارتغرل کے معنی وقع پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہیں یوں ارتغرل کے معنی وقع بھی شخص وقع بھی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں تاریخ کی کتابوں میں ارتغرل کے زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے مطالب پختہ معلومات نہیں ملتے البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے گھالے ہوئے سکھوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ان سکھوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارتغرل نقش کروایا تھا تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے سو سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی ان داستانوں کی درستی پر بھی کئی تحقے شبہات دائر کیے جاتے عثمانی روایت کے مطابق ارتغرل اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقہ کو لے کر سلاجکہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنانچہ انہوں نے سوویوٹ ترکی کی زمین ارتغرل کے حوالے کر دی جو اس زمانے میں بازنتیں سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور ارتغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر گیا بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے اسلام کی سربلندی کی خاطر ارتغرل اور دیگر عثمانی سلطنت کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگائے جاتا ہے ارتغرل غازی عمر بھر سلجوکی سلطنت کے وفادہ رہے لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناتول یہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا جو ان کی لئے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے چنانچہ ارتغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم علشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی وفات کے وقت ارتغرل کی عمر نووے سال سے زیادہ تھی وہ ترکی کے شہر سوغیوت میں مدفون ہے ان کی درست تاریخ وفات میں مورخی میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ ارتغرل غازی کی وفات کا قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغیوت شہر میں ہوئی ارتغرل غازی سے منصوب ایک قبیل سوغیوت شہر کے باہر واقع ہے لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں مقبرہ پر موجودہ تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید ثانی کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تائیو نہیں ہے لیکن یہ تیرمی صدی کے آخر میں موجود ہے اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا مصطف سالس کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی ہی تبدیل کر دی گئی اٹھارہ سو چھاسی میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضوح کرنے کیلئے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا قبر کا نمونہ مسدس شکر کا ہے جس پر ایک گمبر بنا گیا ہے اس کے اندر اور تغرب کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے مقبرے کی دیواریں پتھروں اور انٹوں کی دو کتابیں تھیں مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھرکیا ہیں انیس سو صدی میں عثمانی بہریا نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارتغرل رکھا جو اٹھارہ سو اسو کے ایک بہلے سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا اس کے علاوہ ترک مانستان میں شہر اشکاباد میں مسجد ارتغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے کا قبیلہ تک قبائل کی ایک بڑی شاخت جو غستر کے چوبیس قبائل میں سے ایک ہے قاتل کی زبان کا لفظ ہے اس کے مانی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو یہ ایک خانہ بدوش اور جنجو قبیلہ تھا موسیقی